السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس وڈیو کے اندر ایک ایسے اہم وظیفے سے متعلق بات کرنے والا ہوں جو آپ کو ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی دلائے گا کسی شخص کو کوئی خاص عمر درپیش ہو یا کسی بڑے مقصد میں کامیابی چاہتا ہو یہ عمل ایسا ہے کہ یہ ہر شئے میں کامیابی کے لیے بڑا مجرب ہے تو جو شخص کسی بھی شئے میں کامیابی چاہتا ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو امتحانات ہوں یا آخرت کی اعتبار سے بھی اگر کامیابی چاہتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی تو دوستو عمل کو بڑے دھیان سے سنیں بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے صرف پابندی شرط ہے اور احتمام شرط ہے پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آپ کے لیے راستے کھولیں گے دوستو سب سے پہلا یعنی یہاں پر اس عمل کو بتانے سے پہلے ارز کر دوں کہ ایک چیز جو ہمارے دین میں بہت اہم ہے وہ نماز ہے اس کا اس عمل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے تو نماز کسی صورت میں نہیں چھوٹنی چاہیے تو تین کام جو شخص کر لے گا انشاءاللہ العزیز وہ ہر شئے میں ہر مقصد میں کامیابی پائے گا اور اس کو کوئی بھی مشکل عمر درپیش ہوگا اللہ تعالی اس کی مدد و نصرت فرمائیں گے پہلا کام پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے اور احتمام کیجئے اللہ تعالی کی غیبی مددیں ہوں گی آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھ ہوں گی تو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کیجئے اور اقامت آزان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس میں خلوص نیت کے ساتھ دعا کیجئے جو آپ کا مقصد ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کیجئے خلوص نیت کے ساتھ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے اللہ تعالی سے استغفار کیجئے استغفار کو پڑھنے کے بھی بے شمار فائدے ہیں آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں آپ نے دوسرا کام جو ہے وہ استغفار کا کرنا ہے کہ کسرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں اسی طرح دوستو تیسرا کام جو آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی دلائے گا اور اللہ تعالی کا خصوصی فضل آپ کے اوپر ہوگا انعام آپ کے اوپر ہوگا اور آپ کو اللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی آپ وہ عمل کریں گے کامیابی کے حصول کے لیے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی ضرور کامیاب کریں گے وہ عمل کیا ہے سورہ علی امران کی آیت نمبر 173 ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل اس کو اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے آپ نے ممکن اگر ہے تو نماز کے بعد پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں اکتالیس مرتبہ حسبون اللہ و نعم الوکیل اس کو پڑھ لیجئے اور دوسرا جو اس کے ساتھ عمل آپ نے کرنا ہے یا فتاحو یا فتاحو کو آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ تیسرا کام ہے عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے چاہے وہ امتحانات ہیں چاہے کوئی جوب کے لیے انٹرویو ہے یا کہیں باہر آپ جانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی معاملہ پھنسہ ہوا ہے آپ چاہتے ہیں مجھے اس میں کامیابی مل جائے تو انشاءاللہ العزیز جب یہ تینوں کام آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ اللہ تعالی کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ہے جو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ استغفار بھی کرتا ہے اور پھر یہ جو تیسرا عمل بتایا ہے اس سے اللہ تعالی کی مدد اور نصرت جو ہے وہ بہت جلد اترے گی تو اللہ تعالی اپنا خصوصی فضل فرمائیں گے آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی اگر اللہ کے ہاں تھوڑی دیر ہے تو پریشان مت ہوں اللہ تعالی بعض دفعہ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں آزمائش کرتے ہیں لیکن بالاخر وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا اور مانگتے رہنا ہے جب آپ خلوص نیت سے مانگیں گے بھی اور یہ عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ضرور اترے گی انشاءاللہ العزیز تو دوستو یہ تین کام آپ لازمی کریں نماز کا احتمام کریں اگر نماز کا احتمام نہیں کر رہے تو آج ہی سے کریں اور اگر پہلے سے احتمام ہے تو بہت اچھی بات ہے آزان اور اقامت کے درمیان آپ نے دعا کرنی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح استغفار کو لازم پکڑ لیں اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات کا راستہ نکالتے ہیں استغفار والے کے لئے ہر غم دور کرتے ہیں اور رزق بھی اللہ تعالی کرتے ہیں اور تیسرا کام اللہ کی مدد و نصرت اترے گی انشاءاللہ بہت جلد اترے گی وہ حسبون اللہ و نعم الوکیل اور اس کے ساتھ یا فتحو جو مقدار میں نے آپ کو بتائی اکتالیس دفعہ حسبون اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں اور یا فتحو کو آپ ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ بہت جلد آپ کو کامیابیاں ملیں گی جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے اللہ تعالی کی مدد و نصرت اترے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا یہ مختصر سا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی اور انفرمیٹیو وڈیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ